بسم اللہ الرحمن الرحیم آج امران خان آج خوش نہیں تھے جو قاضی فائز عیسیٰ نے دوبارہ ایک تیسرا یا چوتھا این آر او دے دی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے کئی دفعہ این آر او لی ہیں جنہوں نے اپنے ساری جو یہاں پاکستان سے لوٹ کے لے کر جاتے ہیں ملک سے باہر لے جاتے ہیں پیسے ان کو دوبارہ این آر او قاضی فائز عیسیٰ نے دے دیا ہے اور کسی نے ہمارے سے سوال پوچھا کہ اس میں تو امران خان کی بھی بچت بچت ہو جاتی ہے امران خان کہتے میں کا بچت مانگ رہا تھا مجھے تو میرے کیسز میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو مجھے تو ویسے ہی ریلیف ملنا تھا کورٹ کے اس وقت یہ کیسز دونوں کیسز توشہ خانہ اور القادر ایک سال سے گسیٹ رہے ہیں ان کو اس میں کچھ نہیں ملا اور یہ کیسز ختم ہو چکے تھے اور اس وقت جب امران خان کے کیسز ختم ہوئے ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ نے این آر او دے دیا جو امران خان کہتے ہیں اشرفیہ کے لیے ایک قانون ہے اور ہمارے جھیل جو بھرے ہوئے ہیں وہ غریبوں کے لیے بھرے ہوئے ہیں جو شاید ایک فون چوری کے لیے جیل جاتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آج جو انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پاکستان میں اس لیے برداشت نہیں کیا جائے گا ہم اپنی جڈجری کے ساتھ یہ تماشا نہیں ہونے دیں گے اور یہ جو شروعات ہیں آٹھ سپٹیمبر کی یہ امران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے نہیں ہیں یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اگر اسی طرح ہی اشرفیہ کو بچاتے رہے اور غریبوں کو جیلوں میں بھرتے رہے یہ آپ کا مستقبل ہے آپ نے ازاد ادلیہ کے لیے کھڑے ہونا ہے یہی ادلیہ جب ازاد ہوئی گی تو آپ کو انصاف دے گی نہیں تو یہ ادلیہ کازی فائزی سا جو کر رہے ہیں یہ صرف جو تھوڑے سے لوگ ہیں ان کی چوریاں بچانے کے لیے پھر یہ کازی فائزی سا اسی قسم کے جو نیٹ کے طرح مہمین ہیں ان کا اپروول دیں گے جو انہوں نے ابھی کیا ہے کل کیا ہے پر سنگیر کل کیا ہے اور آٹھ سپٹیمبر کے لیے ہم سارے شامل ہوئیں گے خواتین شامل ہوئیں گی ہمارے بچے ہم سب شامل ہوں گے اس لیے کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہت تاریخ ہے اگر آج ہم نہ کھڑے گئے یہ بڑا اہم مرحلہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں صرف عمران خان کے لیے نہیں ہم سب کے لیے ہیں اور میں ساروں کو کہوں گی کہ آپ کل آٹھ سپٹیمبر کو ضرور شریف ہوں تاکہ ہم اپنی آزادی کی جو مہم ہے اس کا آغاز کر سکیں انشاءاللہ یہ جو عوام نکلے گی خان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں ہم خان کی رہائی کی طرف جا رہے ہیں اور میں میسے دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کو کہ جو پر امن لوگ آ رہے ہیں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجادت دی ہے اور کورٹس نے کہا ہے کہ کسی ورکر کو حراسان نہ کیا جائے یہ اس کا آئینی اور قانونی حق ہے پر امن جلسے میں شرکت کرنا اور یہ ان کا حق ہے کیونکہ یہ اپنا چوری شدہ منڈیٹ جو آٹھ فروری کو انہوں نے دیا تھا وہ آٹھ ستمبر کو واپس لینے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ جو آگے آئے عمران خان کی حکومت بننے جا رہی ہے ٹو تھرڈ میجارٹی کو بھول جائیں انشاءاللہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہوگا سر راک کو لوکیشن بھی چینج کر دی گیا اس کے بعد کوئی آفیشلی امنمنٹ کر دی گیا یعنی یہ نہ ہو کہ این ٹائم میں جب وقت آ جائے میں آپ کو بتاؤں یہ لوکیشنیں چینج کرتے جائیں انہوں نے سمجھا کہ عمران خان بھاگ جائے گا عمران خان کی حکومت تبدیل کی عمران خان کی اوپر ایک سو اسی جھوٹے مقدمے بنائے ہم سے سمبل کا نشان چینہ میں خود ہی وقیتہ لوگوں کو ٹماتر آلو اور بھینگن کے نشان دیئے لوگوں نے اس پہ بھی ووڈ لگایا کہ خان کے کنڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے کیونکہ یہ چور روٹیرے جو ساری چیزیں بہر لے کے گئے ہیں اب ان کو پتہ ہے کہ عوام نکلے گی ہمارا احساب ہونا ہے عوام نے کرنا ہے اور میں جس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ یہ سری لنکا والے اور بنگلہ دیش والے حالات بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ وفاق کی حکومت ہے تحریک انصاف ایک وحد جماعت ہے جو پورے پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے تحریک پاکستان یہ وحد جماعت ہے جو گلگت پرچستان ازاد کشمیر کی جماعت ہے تحریک پاکستان یہ وحد جماعت ہے جو اوورسیز پاکستان کی جماعت ہے کیا اس لیڈر کو آپ کہہ رہنا چاہتے ہیں وہ لیڈر جو مسلم امہ کا لیڈر ہے وہ لیڈر جو اوائی سی میں آپ صلی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی بات کرتا ہے وہ عمران خان جو جونیٹیڈ نیشن میں پاکستان کی ریپیزنٹیشن کرتا ہے تو وہاں قلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے یہ درے ہوئے لوگ ہیں یہ خوف زدہ لوگ ہیں یہ چند افراد ہیں یہ زرداری یہ نواز شریف یہ جو فارم پورٹی سیونٹ کی حکومت ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سارے چوری ڈکے جو چھتر سال سے لگتے آ رہے ہیں جو سسٹم کو زنگا لود کیا ہوا ہے یہ سسٹم عوام ان سے چھیننے جا رہی ہے اور ان شاء اللہ عوام اپنا حق چھیننے جا رہی ہے یہاں پہ پہنچ چکی ہے تمام طرح جو بھرک ہو رہے ہیں یہاں پہ جلسے کے انتظامات کا جیزہ لیا جا رہے ہیں یہ خصوصی مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کو براہ حران سے جلسے گاہ سے دکھا رہے ہیں پاکستان تریکن صاحب کے وکلہ کی ٹیم یہاں پہ پہنچ چکی ہے اور ابھی جو پولیس ہے وہ یہاں سے روانہ ہو چکی ہے پہلے پولیس یہاں پہ موجود تھی کام کو روکنے کے لیے یہاں پہ موجود مختلف مشکلات یہاں پہ سامنے آئیں اس کے باوجود یہاں پہ پاکستان تریکن صاحب پہنچ چکی ہے جلسہ گاہ اور ان کی وکرہ کی ٹیم پورے پاکستان سے وقت ہا رہے ہیں اور اس جلسے کو انشاء اللہ وقت ہا کامجاب بنائیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ ہمیں جلسے کی پرمیشن ملی ہے اور اس پرمیشن کے باوجود جس طریقے سے ایڈمیسٹریشن ہوشیت کنڈے کر رہی ہے اس رکاوٹ کو بھی ہم دور کریں گے انشاء اللہ کیونکہ ہم پور امن لوگ ہیں ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں اور آئین ہم حق دیتا ہے کہ آپ پور امن جلسہ کریں میں بازے طور پر بتا جانا چاہتا ہوں آج میرے دوست نظمان صاحب سارے موجود ہیں طحر صاحب ہیں یہ ہائی کوٹ اور ڈسٹر کوٹ کے ابھی آپ کو آڈر بھی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ناکے بھی ہٹائیں اور لوگوں کو حراش بھی مت کریں لوگ پور امن جلسے میں جا رہے ہیں اور آپ نے وہ ہمارے دونوں آڈر جو ہے ابھی میڈیا پر پلیس کریں ہم سب سے پہلے بریک کریں آپ کو دے رہے ہیں وہ آڈر بہت شکریہ سر رات کے تک آپ کل سے یہاں پر مجود ہیں آپ کی صحت بھی بتا رہی ہے کہ آپ بڑے تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جس بات ابھی بھی کام نہیں ہوئے پولیس آتی ہے سمان اٹھواتی ہے ایک نئی خبر ہمارے سامنے ابھی آ رہی ہے کہ ایک نئی ایکسرسائز بھی آپ کو کرنی پار سکتی ہے یہاں پہ بھی جلسہ منسوق کیا جا سکتا ہے نئی ایکسرسائز کے لیے بھرپور تیار ہیں آپ لوگ جلسہ ہوگا اور یہاں پہ ہی ہوگا انشاء طلب وضلے خدا اب جونسہ مرضی اینو سی ملے نہ ملے جلسہ سنگ جانی وہ ایسی منڈی میں ہوگا کل انشاء طلب سر جہاں تک تھکاوٹ کا تھکاوٹ کا ہی بات آپ کہہ رہے ہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے مجھے صرف یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمارا ہماری جگہ چینج کی ہے جگہ چینج کرنے کے پاس ٹینشن کام کروانے کی وہ بھی انشاء اللہ بارہ میلے پندال مکمل ہوگا سر یہ بتائے گا کہ علی امین گڑا پور صاحب نے ہے جہاں پہ رکاوٹ آئے گی ہم نے تمام وہ کانونی راستے جو اپنانے ہوتے ہیں اس کی لینے کے لیے وہ ہم نے دیئے اس لیے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم کو بھی یقین کرتے ہیں جمہوریت پہ اور لا اور کانونی ہم کبھی اپنے ہاتھ میں لا اور یہ سوچیں نہیں کرتے دیکھر پھر بھی ہمارے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ ہم سے کتنی کوئی تکت کب تک ہمارے ساتھ ایسا کیا جائے گا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کانونوں پرمیشنلی ہمارے دوستوں نکس کے جو وہاں میں بن چکا تھا آپ نے ہمیں ریپلیس کیا ہم نے اس کو بھی آن کر دیا آئے بہتر ہم یہاں کر رہے ہیں ہم وہ تمام آئینی حد استعمال کرتے بھی کر رہے ہیں اگر پھر بھی مداخت کی جائے گی تو پھر ہم جارفین نے یہ جلسہ پھر اس طرح ہو جائے گا کہ پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ پھر ہر گلی میں جلسہ ہو گا اچھا نیازاللہ عزیز صاحب یہاں پہ وقل آپ پہنچ چکے ہیں ٹیم آپ کی پہنچ چکی ہے اگر پولیس کوئی نئی ایکسرسائز کرتی ہے تو دمادہ مس کلندر ہوگا پھر دیکھیں ہم آپ کو جاد ہے ایک عدلیہ کی تحریک چلی تھی ہم نے اپنے مشن میں کام جاب بھی اور ہم نے ایک گملہ تک نہیں توڑا ہم آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی پر زکین رکھنے والے ہیں انہوں نے جتنی ہی زیادتیاں کی یہ وحد جماعت ہے جو عمران خان کہتا ہے نا کہ یہ رول آف لاپی بنی ہے جماعت ہمارے یہ دوست کڑے آج بھی آرڈر لے گئے ہم آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی پر زکین رکھتے ہیں اور ہم اسی پہ جیتے ہیں گے اور جیت چکے ہیں ہمارا قائد ایک سو اسی جوٹے مقدمات بھگت رہے انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ بھاگ جائے گا لیکن عوام کا اس پہ زکین ہے ہم انشاءاللہ پوری عوام پاکستان کی عوام کا یقین ہے عمران خان کی ذات پر اور یہ جنگ ہم جیتیں گے آئین اور قانون کی مدد سے طلعہ ترزوان یہ بتائیے گا جلسہ ہو رہے انشاءاللہ ہو رہا ہے جلسہ ہو کر رہے گا ہو کر رہے گا ہو رہا ہے پکی بات ہے ہر طرف سے کارکنان آ رہے ہیں آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ پینڈال میں دیکھیں یہ جلسے کا ابھی سے سما ہے یہاں پہ سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور جلسے کی بھرپور سیاریاں ہو رہی ہیں ہماری یہاں پہ انصاف لائر فارم کی وہ ٹیم بھی موجود ہے اور انشاءاللہ جلسہ ہو کر رہے ہیں